بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَرَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں صاف صاف آیتیں نازل کییں تاکہ تم یاد رکھو بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو سو درے مارو اور اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکا والزانیت لا ينكحها الا زان او مشرکا وحرم ذلك على المؤمنين والذین يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربع شهداء افجردوهم ثمانین جلدہ ولا تقبلو لهم شہادتا ابدا و اولئیک ہم الفاسقون اللہ الذین تابوا من بعد ذلك و اصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرتا اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے اور جو لوگ پرہزگار عورتوں کو بدکاری قائب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو اسی درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بد کردار ہیں ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت سوار لیں تو اللہ بھی بخشنے والا ہے مہربان ہے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وَالْخَامِسَتَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إن كان من الصادقين وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تحمت لگائیں اور خود ان کے سوا اور گوا نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لانت اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال سکتی ہے کہ وہ پہلے چار بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے اور پانچویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے حکیم ہے لكل امرئ منهم مكتسب من الاثن والذی تولا كبره منهم لہو عذاب عظیم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین لولا جاؤوا علیه بأربعت شہداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُهَدَاءِ فَأُولَائِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَادِبُونَ جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا ہے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لئے اچھا ہے ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لئے اتنا وبال ہے اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھل لم کھلا بہتان ہے یہ بہتان لگانے والے اپنی بات کی تصدیق کے لئے چار گواہ کیوں نہ لائے تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظیم اذ تلقونه بأنسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه عينا وهو عند الله عظیم ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منحمق تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے مو سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شائع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں پروردگار تو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے یعظكم اللہ ان تعودون مثلی ابدا ان كنتم مؤمنین ویبین اللہ لكم الآیات واللہ علیم حكیم اِنَّ الَّذِينَ پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے ہیائی یعنی تحمتِ بدکاری کی خبر پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا مگر وہ قریم ہے اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان ہے رحیم ہے فضل اللہ علیكم ورحمته ما زکا منكم من احد ابدا ولكن اللہ يزکی من يشاء والله سميع علیم شیطان شیطان کے قدموں پر نہ چلنا اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب مال ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ نہیں دیں گے اور ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے ان الذین يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات نعنوا في الدمیا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم اذی يوفرهم الله دينهم الحق ويعلمون ان اللہ هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك اذر مرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورز 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 جو لوگ پرہزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تحمت لگاتی ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لانت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا یعنی قیامت کے روز جس دن ان کی زبانے اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے اس دن اللہ ان کو ان کے عمال کا پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے یہ پاک لوگ ان جھوٹوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے فارجعوه و ازکا لکم واللہ بما تعمدون علیم لیس علیکم جناح اینتا لخلو غیوتا غیر مسکونتی فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون و ما تکتمون مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتی ہیں کہ شاید تم یاد رکھو پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا ازباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے قل للمؤمنین یوضو من أبصارهم ویحفروا خروجهم ذلك أزکانهم ان اللہ خبیر بما يصنعون وقل للمؤمنات یوضو من من أبصارهم ویحفرن خروجهم ولا يبدین زینتہن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جنوبهم ولا يبدین زینتہن إلا لبرولتہن او آبائیہن او آبائیہن او آبائی غلولتہ sym او ابنائهن او ابنائیہ او ابنائی غلولتہن او اخوانهم او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او نسائهن او ما ملكت ایمانهن او التابعین غير اولی اربت من اللجال او الطفل الذین لم يظهروا على عورات النساء مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیجی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو اور اپنے سینوں پر اوڑنیا اوڑے رہ کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی جیسی مومن عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچیں اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ وَأَنْكِحُوا الْأَيَانَا مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ جُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَاللَّيَسْتَعْتِفِ الَّذِينَ يَا يَجْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِقِ وَاللَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ لَنْهِ أَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصْنًا إِنْ أَرَدْنَ تَحَصْنًا لِتَبْتَرُوا عَرَقٌ حَيَاةِ الدُّنْيَا اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ بہت وسط والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے اور جن کو بیہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے اور جو غلام تم سے مقاتبت یعنی مال دے کر پروانہِ آزادی کی تحریر چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مقاتبت کر لو اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو اور اپنی باندھیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے وَلَقَدْ آزَلْنَا إِذَيْكُمْ آیاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِنَ الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَرْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللہ نور السماوات والأرض مثل به کمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها فوقا دری يوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقية ولا غردية يكاد زیتها يضيء ولو لم تنسس نار نور على نور يهد اللہ لنوره من يشار وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْتَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْئِمْ عَلِيمٍ اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہزگاروں کے لیے نصیحت اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاق ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارہ ہے اس میں ایک مبارک درخت کا پیل جلائے جاتا ہے یعنی زیتون کا کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوے جلنے کو تیار ہے بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے فی بیوت ادنى اللہ ان ترفع ویذکر فيها اسمه يسبح له فيها بالعذور والآصال رجال لا تلہیهم تجارة ولا بلع عن ذکر الله وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة وإیتاء الزکاة لخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزیهم الله احسن ما عمله وَيَزِيْنَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَقْلُكُ مَنْ يَشَارُ وَاللَّهُ يَشَارُ وَاللَّهُ يَشَارُ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبرات کے سبب اُلٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑ جائیں گی ڈرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے عمال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُمْ كَسَرَا مِنْ بِقِعَةِ يَحْشَبُوا وَمَّا اِنَّا حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَنْ يَجْدِهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنَّذَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيْهُ حِسَابَهُ أَوْقَ ظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُبْجِي يَوْشَاهُ خَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَآبَ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْرِ إِذَا أَخْرَجْ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَيْرُ صَافَاتٍ كُلُّ قَدْ عَيْمَ صَلَاتَهُ وَتَسْفِيحَهَ وَاللَّهُ عَلِمٌ مِمَا يَفْعَلُونَ وَاللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ النَّصِيرِ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے عامال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے یا ان کے عامال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو غرص اندھیرے ہی اندھیرے ہو ایک پر ایک چھایا ہوا جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تصویر کرتے رہتی ہیں اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی اور سب اپنی نماز اور تصویر کے طریقے سے واقف ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے الم تر ان اللہ يزجی سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله رکانا فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جباره ومسیها من برد فنصیب به من يشاء ویصرفه عن من يشاء یکاد سماء غرقه یجب بالأبصار یقلب اللہ 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 والمهار ان في ذلك لعبرة لأولی الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشی على بطنه ومنهم من يمشی على رجلين ومنهم من يمشی على اربع یخلق الله ما یشاء اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيْنَا كِوَ اللَّهُ يَحْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل سے میں نکل کر برس رہا ہے اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچھ کے لیے جاتی ہے اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے اہلِ بسارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ہمیں نے روشن آیتیں نازل کی ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَا بِاللہِ وَمِنْ رَسُلُّهِ وَأَطَعْنَا ثم يتولا فريق من هم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْ هُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْتَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ لَمِعْتَابُوا إَنْ يَخَافُونَ اَنْ وَحِيْفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهِ بَالْدُ لَائِكَ هُمُ الْظَالِمُونَ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتا ہے تاکہ پیغمبر ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فریق مو پھیر لیتا ہے اور اگر ان کو حق ملتا ہو تو اس کی طرف قبول کر کے چلے آتے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے نہیں بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے انما كان قول المؤمنین اذا دروا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطعي لها ورسوله ويخشى الله ويتقه فاللائب هم الفائزون واقسموا بالله جهد ایمانهن لئن امرتهم لنخرجون قل لا تقسئموا طاعتهم معروفا فإن الله خبير بما تعملون قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور اس سے ڈرے گا اور اس کا تقوی اختیار کرے گا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمی کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ پسندیدہ فرما برداری درکار ہے بے شک اللہ تمہارے سب آمال سے خبردار ہے کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کے حکم پر چلو اگر مو موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا عدا کرنا ہے جو ان کے ذمہ ہے اور تم پر اس چیز کا عدا کرنا ہے جو تمہارے ذمہ ہے اور اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پا لوگے اور رسول کے ذمہ تو صاف صاف پہنچا دینا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکن وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بالارض كما استخنف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم من اغتضا لهم وليمدلنهم من بعد خوفهم اما يعبدون لي لا يشبتون بشیئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم فاسقون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وآتوا الرسول لعلکم ترحمون لا تحسبن الذین كفروا معجزین فی الارض ومآواہ منا ولد اقس المصير جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے مستحقہ مپاہدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ بد کردار ہیں اور نماز پڑھتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے یا ایہا الذین آمنوا ليستعذنكم الذین ملكت ایمانكم والذین لم يبلغوا الحلم والذین لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تظرون فيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعدكم على دع كذلك يبين الله لكم الآیالات والله عليم حکیم مومنوں تمہارے باندھی غلام اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے تین دفعہ یعنی تین وقت میں تم سے اجازت لیا کریں ایک تو نماز فجر سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ بڑا علم والا ہے بڑا حکمت والا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَ استَأْذَنَا الَّذِينَ مِنْ قَدْرِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِهِ لَا يُرْجُونَ نِكَاعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُمَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتِهِمْ بِزِينَةً وَأَنْ يَسْتَعْفِثْنَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ زائد کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گنا نہیں بشرت ہے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ زاہد کریں اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے لیس على الاعماع حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ولا على انفسكم ان تأكلوا من ضموتكم او بیوت آبائكم او بیوت امهاتكم او بیوت اخوانكم او بیوت اخواتكم او بیوت اعمامكم او بیوت عماتكم او بیوت اخوانكم او بیوت اخواتكم او بیوت اخوانكم او بیوت اخواتكم او بیوت اعمامكم او بیوت اخواتكم 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 موسیقی 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 مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے اے پیغمبر جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذین يتسللون منكم لوازا فليحذر الذین يخالفون عن امره ام تصیبهم فتنة او تصیبهم عذاب اليم مومنوں پیغمبر کے پکارنے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے